بین الافغان مذاکرات قیام امن کے لیے ہم سنگے میل عبور افغان مسئلے کا حل طاقت کے ذریعے ممکن نہیں آج دنیا پاکستان کے موقف کو تسلیم کر رہی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ویڈیو لنک خطاب میں عالمی برادری پر اپنا بھرپور کردار ادا کرنے پر زور دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دوہا میں بین الافغان مذاکرات سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہماری مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام نے کرنا ہے ہمیشہ موقف رہا کہ افغان مسئلے کا طاقت سے حل ممکن نہیں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے شراکتداری کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں تمام فریقین امن کے قیام کے لیے اس موقع سے فیادہ اٹھائیں افغانستان میں امن و استحکام قطعے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے ہمیں بین الافغان مذاکرات سے بہت امیدیں وابستہ ہیں توقع ہے فریقین افغان عوام کے حقوق یقینی بنانے کے لیے آگے بڑھیں گے افغان عمن کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ مل کر افغان عوام کے روشن مستقبل کے لیے راہ متعین کرنی ہے تشدد کے خاتمے اور عوامی حقوق یقینی بنا کر افغان عوام کی خوشیاں دینی ہے چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا کہ افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا فائدہ ارامن کا خواب مفہمتی عمل سے ہی ممکن ہے